اسلام علیکم دوستو آج ہم جو پویم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے تارٹری اور اس کو لکھا ہے والٹر ڈیلا میئر نے جو 1873 میں پیدا ہوئے اور انیس سو چھپن میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور یہ انگلینڈ کے مشہور پویٹس میں سے ایک ہیں اور ان کو بچوں کے شاعر کے طور پر بچوں کے لیے خاری کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے اور ان کی جو سب سے مشہور پویم ہے that is the listeners جو کہ 1912 میں پبلش ہوئی اور ان کی جو collection of poetry تھی اس کا جو ٹائٹل تھا that was پی کک پائے جو کہ 1913 میں پبلش ہوئی یہ ایک بہت ہی مزے کی پویم ہے لیکن پویم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تارٹری کیا ہے تارٹری بیسیکلی یورپ کے اندر جو انشینٹ یورپ تھا اس میں جب یورپ کے لوگ جو تھے وہ ایشیا کے حوالے سے اتنا نہیں جانتے تھے تو وہ ایشیا کو ایک ایمیجنیٹیو لینڈ سمجھتے تھے ایشیا اور یہ جو کیکسس ریجن کا جو یوریشیا کا ایریا ہے جس میں ترکی آتا ہے جورجی آتا ہے رشیا کے کچھ لینڈز آتی ہیں تو یہ سارا علاقہ ملا کر اس کو وہ the great تارٹری کے نام سے ایک ایمیجنیٹیو لینڈ کے طور پر وہ جانتے تھے اور اس کے حوالے سے انہوں نے کافی ساری ایمیجنیٹیو سٹوریز جو تھیں وہ انہوں نے بنائی بھی تھیں تو اس پویم کے اندر جو پویٹ ہے وہ اپنے آپ کو تارٹری کا ایک لارڈ بنا کر ایک بادشاہ بنا کر وہ پیش کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اگر مجھے تارٹری کا ایک بادشاہ بنا دیا جائے تو میں کیا کیا کام کروں گا تو بیسکلی یہ ایک ایمیجنیشن بیسٹ پویم ہے جس میں ایک عام انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو پویٹ نے سمبالی کری جو ہے وہ پوٹرے کرنے کی کوشش کی ہے تو پویٹ یہ کہتا ہے کہ if i were lord of تارٹری اگر میں تارٹری کا ایک بادشاہ ہوتا myself میں and me alone اور صرف اور صرف میں بادشاہ ہوتا تو my bed should be of ivory تو میرا جو بستر ہے وہ ivory کا یعنی کہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہوتا of beaten gold beaten gold یعنی کہ ایسا جو خالص سونا ہوتا ہے یعنی سونے کو کوٹ کوٹ کر جب آپ اسے خالص سونے سے کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ this necklace is made of beaten gold یعنی کہ خاص خالص سونے سے بنا ہوا ہے تو پویٹ یہ کہتا ہے کہ اگر میں تارٹری کا بادشاہ ہوتا تو میرا بستر ہاتھی دانت کا بنا ہوتا اور جو میرا thrawn تھا جو میرا تخت تھا ہوتا وہ خالص سونے کا بنا ہوتا and in my coat اور میرے جو ہے وہ coat کے اندر میرے دربار کے اندر should peacocks flaunt یعنی مور جو ہیں وہ پھڑاتے رہتے مور جو تھے وہ مٹک مٹک کر چلتے رہتے and in my forests اور میرے جنگلوں میں tigers ہوت جو شیر ہیں جو tigers ہیں ان کی بھرمار ہوتی ہوت کا مطلب کہ وہ لوٹ لوٹ کر آتے اور میرے جو جنگل ہیں وہ tigers سے بڑے ہوئے ہوتے and in my pools اور میرے طالابوں میں great fishes بڑی بڑی مچھلیاں slant وہ اس میں تیرتی their fins اور ان کے جو fins ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے جو مچھلی کے ساتھ جو چھوٹے سے اس کے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں a thought کا مطلب کہ وہ transparent ہوتے یعنی کہ وہ آر پار کر جاتے the sun یعنی ان کے جو fins ہیں وہ اتنے transparent ہوتے اتنے شفاف ہوتے کہ صورت کی روشنی جو تھی وہ ان میں سے گزر جائے کرتی تو یہ اس کی first imaginative wish ہے کہ اگر میں tartary کا بادشاہ ہوتا تو میں اس طریقے کی زندگی گزارتا اور اس طریقے کا میرا tart part ہوتا اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے آگے وہ کہتا ہے کہ if I were lord of tartary اگر میں tartary کا بادشاہ ہوتا trumpeters یعنی بگل بجانے والے ناچ گانہ بجانے والے جو بڑے بڑے ڈھول ہوتے تھے جن کو trumpets کہا جاتا تھا یعنی کہ جو بگل ہوتے تھے تو point یہ کہتا ہے کہ if I were lord of tartary اگر میں tartary کا بادشاہ ہوتا تو trumpeters یعنی بگل بجانے والے every day ہر صبح to all my meals میرے تمام کھانوں پر should summon me سمن کا مطلب ہوتا ہے بلانا تو صبح جب مجھے کھانے کے لیے جو ہے وہ بلاتے یا جتنے بھی میرے کھانے کے ٹائم ہوتے اس ٹائم پر جو بجانے والے ہیں بگل بجانے والے ہیں وہ بگل بجا کر یعنی میوزک بجا کر وہ مجھے کھانے کے لیے بلاتے and in my courtyards bray اور میرے جو میرے جو دربار کا سہن ہے اس میں bray bray کا مطلب ہوتا ہے بیسے bray کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے گدے کی آواز لیکن poet یہاں پر میوزک کے میننگ میں کہہ رہے ہیں کہ میرے دربار کے سہن میں ہر وقت موسیقی بجتی رہتی and in the evening اور رات کے وقت شام کے وقت lamps یعنی چراغ should shine جو ہے وہ چراغ چمکا کرتے yellow as honey اور جو چراغ ہوتے وہ شہد کی طرح وہ you know پیلے ہوتے red as wine اور وہ شراب کی طرح انگوروں کی شراب کی طرح وہ سرخ ہوتے تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں similes ہیں while harp جبکہ harp کیا ہوتا ہے ایک musical instrument ہوتا ہے and flute اور flute یعنی بانسری and mandolin mandolin بھی ایک جو ہے وہ چار سے پانچ جو ہے وہ stings والا ایک musical instrument ہوتا ہے تو poet یہاں پر بیسیکلی music کے instruments کی بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ while harp and flute and mandolin made music sweet and gay تو یہ جو سازندے ہیں یعنی کہ جو musical instruments ہیں یہ جو گانا ہوتا جو music بجایا جا رہا ہوتا اس کو وہ میٹھا and gay اور اس کو وہ اچھا لگنے والا جو ہے وہ مطلب خوشی کا گیت جو ہے اس کو بنا دیتے اگلے stanza کے اندر point اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے if I were lord of tartre اگر میں tartre کا بادشاہ ہوتا I would wear a robe of beads beads بولتے ہیں موتنیوں کو یعنی کہ جباہ رات تو رو بولتے ہیں لباس کو تو point یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ موتیوں سے بنا ہوا ایک لباس بہنتا white سفید ہوتا and gold اور وہ سونے کا بنا ہوتا and green they would be اور یعنی کہ جو موتی اس کے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں لباس کے اوپر وہ سفید ہوتے سنہرے یعنی کہ سونے کے رنگے ہوتے سبز ہوتے and small and thick as seeds اور وہ جو موتی لگے ہوئے ہوتے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے اور وہ اور موتی بھی ہوتے as seeds جیسے کہ beach ہوتے ہیں یعنی کہ beachوں کے سائز کے موتیوں کا بنا ہوا لباس میں پہنتا and air should wane the morning star wane کا مطلب ہوتا ہے مدھم کرنا and air یعنی کہ and those should wane اور وہ جو موتی ہوتے وہ مدھم کرتے تھے the morning star صبحوں کے ستارے کو یعنی کہ point یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا لباس پہنتا کہ جس پر ایسے موتی لگے ہوئے ہوتے جو صبحوں کے ستارے کو بھی یعنی کہ ان کی جو چمک ہوتی وہ صبحوں کے ستارے کو بھی مدھم کر دیتی i don my robe میں سجاتا اپنے لباس کو ٹھیک ہے and you know and skimiter skimiter بولتے ہیں چھوٹی you know چھوٹی تلوار کو تو point یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس لباس کو اس ہیرے جواہرات والا جو میرا لباس ہوتا اس کو میں اپنی جو چھوٹی جو بادشاہ کی تلوار ہوتی ہے وہ اس کے اوپر رٹکا کر میں اپنے لباس کو خوبصورت بناتا تو بیسیکلی بادشاہ اس سٹینزا کے اندر بھی وہی جو شہانہ تھاٹ پارٹ ہے جو ایک بادشاہ کا جو ایک رہن سین ہوتا ہے اس کے لیے وہ کیا کر رہا ہے خواہش کر رہا ہے and zebras اسی سٹینزا کی last two lines ہے کہتا ہے and zebras seven should draw my car my car مطلب کہ میری جو بکی ہوتی میرا جو میری جو کار ہوتی اس کو ساتھ زیبرے یعنی جو میرا میری جو بکی ہوتی جو میری جو سواری ہوتی اس کو ساتھ زیبرے کھینچتے through tartres dark gleads یعنی کہ ٹارٹرے کی جو تاریخ جو راہیں ہوتی ہیں تاریخ گلیاں ہوتی ہیں اس سے میری جو بکی ہے اس کو ساتھ زیبرے جو تھے وہ کھینچتے ہوئے لے کر جاتے آگے last جو اس کا سٹینزا ہے اس میں پوائیٹ یہ کہتا ہے lot of the fruits of tartre کہ میں tartre کے جو پھل ہیں ان کا پھلوں کا بھی میں بادشاہ ہوتا ہر rivers silver pale اور میں اس کے ان دریاؤں کا بھی بادشاہ ہوتا جو جو ہے وہ ہل کے جو ہے نا وہ سلور رنگ کے یعنی کہ جس طرح دریاں بہہ رہا ہوتا ہے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے چاندی بہہ رہی ہے تو پوائیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہل کی مدھم چاندی کے رنگ کے جو دریاں ہیں ان کا بھی میں بادشاہ ہوتا lot of the hills of tartre میں tartre کی جو پہاڑیاں ہیں ان کا میں بادشاہ ہوتا glen اس کی وادیوں کا thicket جو گھنے درختوں کے جھنڈ ہیں wood jungle and dale اور وادیاں یعنی کہ پوائیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب میں وادیوں کا جنگلوں کا اور جو گھنے درختوں کے جھنڈ ہیں ان کا میں کیا ہوتا بادشاہ ہوتا ہر flashing stars میں یہاں پہ ہر سے مراد کیا ہے ہر سے مراد وہ tartre کی ریاست کو گہ رہا ہے ہر flashing stars اس کے چمکتے ہوئے ستاروں کا بادشاہ ہوتا ہر scented breeze اور اس کی جو پشبودار ہوا ہے اس کا میں بادشاہ ہوتا ہر trembling lakes اس کی جو کامپتی جو جھیلے ہیں جھیلوں کا بادشاہ ہوتا like foamless seas یعنی کہ یہاں پہ جو trembling lakes ہیں ان کو وہ تشبیح دے رہا ہے پوائٹکس کے ساتھ foamless seas کے ساتھ ایسے سمندروں کے ساتھ جس میں چاگ نہیں ہوتی یہاں پہ جو ہر کی repetition ہے اس کو anaphora کہتے ہیں کہ جب آپ ایک ہی لفظے ہر نئی لائن کو poetry میں سٹارٹ کرتے ہیں تو that is called anaphora آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ ہر bird delighting citron trees citron جو چکوترے کا درخت ہوتا ہے اس کو citron کا درخت بہتے ہیں ہر birds کے جو ہر سے مراد یہاں پر ریاست ہے ٹارٹرے کی تو poetry کہتا ہے کہ جو ٹارٹرے کی ریاست ہے اس کے جو پرندے ہیں جو citron کے چکوترے کے درخت کو اپنے گیت سے خوبصورت بناتے ہیں میں ان درختوں کا اور پرندوں کا بادشاہ ہوتا in every purple whale یعنی کہ ہر جو ہے وہ رنگین وادی میں جو پرندے جو ہیں وہ citron کے درخت کو خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں میں ان درختوں کا بھی کیا ہوتا راجہ ہوتا ان درختوں کا بھی میں بادشاہ ہوتا تو اس poem کے اندر basically poet جو ہے وہ ہمیں ایک عام انسان کی جو خواہش ہے ایک عام انسان جس طرح سے زندگی میں بڑی بڑی چیزوں کی تمنہ کرتا ہے اور بڑی بڑی چیزوں کی خواہش کرتا ہے طلب کرتا ہے اس طلب کو poet نے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے اگر آپ کو یہ ڈرزل اور اس کا ترجمہ اور اس کا انیلیسز بسند آیا تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور سبق کے ساتھ اپنا رکھئے کا خیال خدا حافظ